شہباز شریف کہتے ہیں کہ کشمیری سات دہائیوں سے بھارتی ظلم اور استبداد کا مقابلہ کر رہے ہیں مقبوضہ جمع کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ عالمی اداروں کے لیے کھلا چیلنج ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قدر قائدے از بیختلاف شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیر کا تعلق روح اور سانس کا ہے کشمیریوں کی آزادی کی جت و جہت میں پاکستان کا بچہ بچہ ساتھ تھا ہے اور رہے گا انہوں نے کہا کہ کشمیری سات دہائیوں سے زائد اصحصے بھارتی ظلم اور جور کا اپنے آہمی عظم کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں ان کی جرت اور عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اپنے ایک بیان میں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جمع کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضہ اقوام متحدہ سلامتی کانسل اور عالمی قانون کے لیے کھلا چالنج ہے عالمی اداروں کی ساکھ اس وقت تک باہر نہیں ہوگی جب تک مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا جمہوری اور قانونی حق نہیں مل جاتا انہوں نے کہا کہ ایک جانب کشمیریوں کی جائداتیں ہتھیائی جا رہی ہیں اور دوسری جانب ریاستی دہشتگردی سے زندگیاں چھینی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھارتی حکومت کرونا کو کشمیریوں کی نسل کوشی کا ہتھیار بنا چکی ہے اور مقبوضہ وادی میں اب تک پانسو سے زائد کرونا متاثرین کی تصدیق بھی ہو چکی ہے جبکہ وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 66 ہزار سے زائد بتائی جاتی ہے یہ مسلمانوں اور کشمیریوں سے نفت کی مودی کی گھنائنی سوچ کا ایک مذر ہے